سامپ کو دور سے ہی دیکھ کر جہاں ہر کوئی سہم جاتا ہے وہیں ایک بیکتی نے سامپ کو پکڑ کر اپنے موں میں ڈال لیا اور اپنی موت کو دعوت دے دی سننے میں یہ فلمی جیسا لگتا ہے لیکن یہ فلمی کہانی نہیں حقیقت میں ہے یقین نہ آئے تو خود دیکھ لیجئے یہ بیڈیو بیڈیو میں ساف دیکھ رہا ہے کہ ایک گرامین سامپ کو پکڑ کر اپنی جیب موں پر ڈنک مروا رہا ہے دل تہلا دینے والا یہ بیڈیو اپمنڈل سلونی کی گرام پنچائد کروال کے سندیار گاؤں کا ہے جانکاری کے انصار ربی بار شامپ کو 38 برشی دیو نے نشے میں ایک سامپ کو پکڑ لیا اس کے بعد اس سے جبرسی کبھی اپنی ہاتھ پر تو کبھی موں پر ڈنک مروانے لگا اور اس کا بیڈیو بھی بنایا گیا اور یہ بیڈیو شوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے بیڈیو میں دکھائی دے رہا ہے کہ پہلے تو سامپ اپنی جان بچانے کے لیے دیووں کے چنگل سے چھوٹنے کا پریاز کرتا لہا لیکن جب میں نہیں چھوٹا تو گصے میں آ کر اس نے دیووں کے موں پر ڈنک مار دیا کچھ دیر بعد اس نے سامپ کو چھوڑ دیا لیکن موں میں سرپ دنش کے کارل جیب میں جہر فیل چکا تھا اور جیب میں سوزن آ گئی جس کے چلتے دیر شام کو اس کے موں کے اندر جہر فیلنے سے اس کی موت ہو گئی آس پاس کے لوگوں نے بتایا کہ دیووں گھر میں اکیلا رہتا تھا اور آئے دن ایسی شرارتیں کرتا رہتا تھا اس نے جان بوجھ کر موت کو گلے لگا لیا لوگ اس کی اس موت سے ستبد ہیں گرام پنچائد کروال کے پردان سریندر کمار کا کہنا ہے کہ ان کو دیبوں کی موت کی سوچنا ملی ہے اس گھٹنا کی ویڈیو شوشل میڈیا پر ڈالی ہے جس کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ دیبوں نے جبردستی سامپ کو پکڑ کر اپنے موں میں ڈنک مروایا ہے ہیما چبردستک بیپ ٹی بی کے لیے چمبہ سے سومی پرکاس بھویٹا